لیکن اس سے پہلے بتاتی چلوں کہ اس نسکے کو مرد لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ جو دوست نئے ہیں چینل پر پہلی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ روزانہ اس طرح اچھی اچھی ویڈیوز دیکھ سکیں اب آپ کو نسکہ بنانے کے لیے کیا چیزیں چاہیے تربوز کا چھلکہ چاہیے آپ کو جو اس موسم میں آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گا اپنے تربوز تو کھا لینا لیکن اس کا چھلکہ جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا بچا لینا تربوز کے چھلکے کی آپ اتنا پیس لیں گے جس سے آپ آسانی سے چھرے پر رب کر سکیں جس سے چھرے پر مساج کر سکیں جتنا کی آئس کیوب ہوتا ہے اس سے تھوڑا بھڑا لے لیں اچھا جو تربوز کا اتنا پیس آپ نے لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے ایک سے دو چھوٹ کی میٹھا سوڈا جو کھانوں میں استعمال ہوتا ہے کچھن میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو اورنگ جوز مل جائے تو زیادہ بسٹ ہے ان کے ساتھ آپ کو نہیں ملتا تو لیمن جوز آپ کو چاہیے لیمو کا رس اس کے آپ چار سے پانچ کترے اسی پیس کے اوپر ڈالیں اور دو کترے آپ نے گلاب کرک ڈالیں ان تمام تینوں چیزوں کو پہلے مکس کر لیں پھر تربوز کے پیس کے اوپر اپلائی کریں پیسٹ کی طرح اور اس سے اپنے اپنی چہرے پر رگڑنیں دس منٹ کے لیے پورے چہرے پر آنکھوں کے آس پاس اپنے اپر لپس پہ چین پہ گردن پہ چہرے پہ اچھی طرح سے اس کا مساج کریں دس منٹ آپ نے پورے لگانے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا اور بیس منٹ لگا رہنے دینا ٹھیک ہو گیا بیس منٹ کے بعد آپ ٹھنڈے پانے کے ساتھ چہرے کو دھولیں اور دیکھیں آپ کے چہرے پر کتنا خوبصورت سا نکھا رہے گا آپ کا چہرے ایک دن سے سمودھ شائنی سلکی ہو جائے گا اور آپ خود دہران ہو جائیں گے اور جب تک تربوز اس سیزن میں آپ ڈیلیس کو استعمال کریں گے آپ ڈیلیس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہماری ختم ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ بچوں کے بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن شرط یہی ہے کہ اس کے اوپر آپ میٹھا سوڈا بہت کام گا لیں آدھی چھوٹکی ڈالیں جتنا مطلب بچے پانچ سال کے جو بچے ہیں زیادہ بڑے بچے ہوں زیادہ چھوٹے بچوں کے سکن پر بلکل اپلائے مت کریں لیمو کا ایک کترہ ڈالیں چلیں یہیں تو آپ کو بتا دیتے ہیں بچوں کو بھی کیسے استعمال کروا سکتے ہیں ایک کترہ پھلیمو کا ڈالیں اس کے اوپر ایک کترہ گھلاب کا رکھ اور ایک چھوٹکی میٹھے سوڈے کی ڈالیں اس سے کم تھوڑی رکھیں زیادہ بہتر تو اب اس پیسٹ کو لگانے کے بعد آپ بچوں کے جیسے کوہنیاں ہوگئیں یا گھٹنے ہوگئیں پاؤں ہاتھ کالیں اگر ان پر آپ اس چھرے پر بھی اپلائے کروا سکتے ہیں تو ٹپ ہماری ختم ہوگئے اسی میں تین ٹپ صاحب کو بتا دی ہیں اب لیسن کی طرف چلتے ہیں جس میں میں آپ لوگ کو یہ کہوں گی کہ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے خود آپ کے لیے دعا نکلے اس بات پر غور تو آپ نے لازمی کرنا اور عمل بھی ضرور کرنا ہے آپ نے پوری کوشش کرے گا کہ اس پر آپ عمل بھی کریں اچھی بات ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ ان چھوٹ چھوٹے باتوں پر غور کے ساتھ ساتھ عمل بھی لازمی کیا کریں اب اس کے بعد اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگیے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ان تک بھی ان اس کا پہنچ جائے اور مجھے اجازت دیجئے مجھے اپنی دعا میں لازمی یاد رکھیں نئی ویڈیو میں پھر زبردست سٹی پلے کے حاضر ہو جاؤں گی تب تک کے لیے اپنی خوبصورتی کا صحت کو اور اپنے پیرنٹس کا دھیر سارا فیال رکھیں خوش رہی ہے باد رہی ہے اللہ حافظ اتنی نینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنے